بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ان کی ایکسٹر کرکوار ایکٹیوٹیز ہیں نہ کہ جیسے یہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اویرنس ریس کرنے کیلئے ہم میڈیا پرگام بھی کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ڈیفرنٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی اپنی اویرنس ریس کرتے ہیں سو اسی سے ریلیٹیڈ ہی ہماری آج کی ویڈیو ہے سو لیٹس موو پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائرنس اویرنس کی پرپس کیلئے ہم لوگ گئے ریفہ یونیورسٹی میں ریفہ یونیورسٹی نے سٹوڈنٹ ڈیس الیویٹ کیا ان کی پنڈی اسلامباد میں چار کیمپس موجود ہیں تو ہم نے دو دن میں دو دو کر کے کیمپس ہم نے وزید کیا سب سے پہلے دن ہمارا وزید رہا وہ تھا جی سیون سیٹی کیمپس یہاں پہ ہم نے وزید کیا اور ساتھی ساتھ ہم نے وزید کیا ارمیزان کیمپس پشاوروٹ ان دو جوگوں کی تھیم بلکل سیم ہی تھی وہاں پہ سٹوڈنٹس نے بڑے ہی اچھے اچھے سٹالز رگائے ہوئے تھے جہاں پہ کھانے پینے کی وزید تھی لائف دیکھ بڑے تھے ساتھی ساتھ گرگپے بھی تھے بریانی تھی اور حلیم تھی ساتھی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے یہاں پہ گیمز بھی رکھی بھی تھی جس میں چیس وغیرہ بھی تھی اور اس کے علاوہ جیوری آٹن کھلاف اور کالیگرہ پی کے بھی کافی زیادہ سٹالز جہاں پہ بوجود تھے ساتھ دوہ زیادہ انجوائے کرے تھے اور اسی طرح سے پی ایفہ بھی پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائیڈنس کا بھی دونوں کیمپس میں اپنا اپنا سٹال تھا اور اس سٹال پہ ہم نے بھی تمام وہ ایکسیسریز رکھیں جو جو وزیلی چیلنجز کرتے ہیں یعنی کہ وہ گیجٹ سکھے جیسے کہ ٹاکنگ ووچ ایمپی تھی ہمارے نیوز لیٹرز جسے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ جتنے بھی سٹوڈنس ہیں ان کے ساتھ ہم اویننس سیز کر سکے اور ان کو پتا چلے کہ بلائیڈنس بیسیکلی کوئی بیماری یا کوئی ڈسیبیلٹی نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ وی آف سٹال ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سٹوڈنس نے اپنے جو سٹال ہیں وہ پہ نے خوبصور ڈیکویٹ کیے کہیں پہ انہوں نے بلونز لگائے ہوئے کہیں پہ انہوں نے پینٹنگ کیوئی تھی کہیں پہ انہوں نے کالیگرافی کیوئی تھی اور توہر ہم نے ایک سٹال ایسا دیکھا جہاں پہ بقاعدہ جو ہے وہ مٹی کی پوٹ ٹائپ یا آرنٹ کاف کی وہ انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تو پی ایفر بی نے بھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی سپیش تھی ہماری اوئرنس کو لیتے ہوئے اور اس چیز کو لیتے ہوئے کہ کس طرح سے ایک عام سائٹڈ انسان پی ایفر بی کی اور بلائنڈ سٹوڈنس کی ہیلپ کر سکتا ہے پہ بخ پرے ہی مرسامے کو اس آبیل پیزارہ ہے چیپ کوڈینیٹر پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس سے سب سے پہلے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کی پوری ٹیم رفا یونیورشیز کی جتنے بھی ایڈمن ہیں ان سب کا تہے دل سے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور ہمیں یہ انٹیڈیوز کروایا کہ ہم یہاں پہ آئیں اور سٹوڈنس کے ساتھ جو ہیں اپنے خیالات شیئر کر سکیں میں بیسیپلی بتاتی چلوں ہمارا ادارہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے نابینا فرد کے لیے کام کر رہا ہے جس میں ہم نابینا فرد کو فیفٹ کلاس سے لے کے ماسٹرز سکھ فری ایڈیوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایمپل پی ایش ڈی اور سی ایس ایس کی تیاری بھی کرواتے ہیں بلکل پری ایف واسٹ ساتھ ایسا ہم اپنے سٹوڈنس کو آئی ٹی تریننگز بھی دیتے ہیں اور الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں بیس آئی ٹی لائب سٹیبلش کر کے دے چکے ہیں گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ انسٹیوٹ کو تاکہ ہمارے نابینا فرد کہیں پہ بھی ٹیکنالوجی میں پیچھے نہ رہیں ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم پرسنیلٹی ڈیویلیپمنٹ گوکنگ جوبز انٹرنشپ اور ان تمام چیزوں میں ہم سٹوڈنس کی بھرپور مدد کرتے ہیں لیکن یہ تمام ادارے یا جتنے بھی یہ کام ہیں افکرس ہم اکیلے نہیں کر سکتے ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ جیسے کائنڈ ہارڈڈ لوگوں کی ہمیں شدید ضرورے رہتی ہے اللہ کے شکر ہے آپ جیسے لوگ کیوں کی وجہ سے ہی آج تک ہمارا ادارہ پورے پاکستان میں سب نابینا فراد کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے ان کے لیے بہتر سے بہترین وسائل لے کے آ رہا ہے یہاں پہ بھی میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب کے لیے کہ ہم نابینا فراد کے لیے ایک کمپلیکس سیار کر رہے ہیں ایسپیس ہائیوے پہ جس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ایک برک جو ہے وہ جس تھاؤزنڈ ڈوپیس کی ہے آپ ہمیں پر برک کے حساب سے ہمیں ضرور سپانسر کیجئے تاکہ ہم تمام نابینا فراد کی زندگی کو جو ہے خفصت بنا سکیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ زندگی بہت خفصت ہے اور زندگی وہ نہیں جو اپنے لیے جیتے ہیں زندگی تو تب خفصت ہے جو ہم کسی کی آنکھ سے نمی مٹا کے مسکراہت لینا ہے That is true life اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب کی مدد ہمارے ساتھ رہیں اینڈ ایمیر سے پچھے سکوٹ کروں گی کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں نمبر ون آپ شجرکاری کریں نمبر دو کسی کو پانی پلائیں نمبر تین کسی کی تعلیم میں ان کی مدد فرمائیں So this is message from Pakistan Foundation Fighting Blindness I wish کہ آپ ہمارا اس میں بھرکوس آتیں گے Thank you so much لائیے آپ کو دکھاتے ہیں پورغام کی کچھ جھلکیاں ان کی ایڈوکیشن کا کام کر رہے ہیں میں خاص طور پہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ آپ ان کو بھی ضرور فنگ کیجئے اور ان کا جو کمپلیکس بن رہا ہے اس میں جو انہوں نے پر پرسن ون تھاؤزنڈ روپیز پر برک ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں آپ ضرور اپنی اس پاکٹ بنی سے ان کے ساتھ تعاون کی گئے اسی طرح واؤ ٹیکسلا سے ہمارا ایک سپیشن سٹوڈنٹس کا ایک سکول بھی آیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آرٹ ورک کیا ہے ہینڈ میڈ ہے اور وہ بہت ہی نومینل پرائس کے اوپر ہے دو سو تین سو چار سو روپے کی چیزیں ہیں ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے ہونٹ پر اپنا خادم بیٹھائے ہوئے ہونٹ پر اپنا خادم بیٹھائے ہوئے میری اس سر زمین پر عمر آئے تھے ہم نے دو کیمپس میں وزیٹ کیا سب سے پہلے ہم گلبر گرین گررز کالیج میں گئے جہاں پہ ہم نے اوینس سے کی اور یہ بتایا کہ وزیلی چیلنج کی سان سے ایڈوکیشن حاصل کرتے اور کس طرح سے آپ لوگ جو ہے ان کی ہلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا نیکس وزیٹ رہا وہ تھا آئے فورٹین میں اور آئے فورٹین میں بھی بہت ہی انٹریسٹک سے جو ہیں وہ جو سٹالز لگے ہوئے تھے جیسے کہ گرم دب ساموسے ہو گئے چلیاں تھیں مینٹ مال گریٹا کے جو درنک وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پہ بچوں نے سٹال لگے ہوئے تھے اور موبائل ایکسسریز کی بہت بہت زبدست کولیکشن موجود تھی چیس لوڈوز اور اس سن کی بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری ایکٹیوٹیز وہاں پہ موجود تھی اور اسپیشلی وہاں پہ مینڈی کے سٹالز بھی موجود تھے جہاں سے ہم نے بھی مینڈی لگوائی اور ہمارا کافی اچھا ایکسپیئرنس سٹوڈنس کے ساتھ تو آپ کی بھی خوبصورت یادیں ہوں اپنے کالج لائف کی یونیورسٹری لائف کی تو ہمارے سے ضرور شیئر کیجئے کہ سب سے مین چیز جو تھی ہمارے اس مرکز میں یا اس پورے رفا یونیورسٹریز کے ساتھ جو ایک پوری کمپین چلانے کا وہ یہ تھا کہ ہم زیادہ زیادہ یا اوینسس کریں سائٹڈ لوگوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی کہیں پہ بھی وائٹ کین یوزرز نظر آئیں یا ایسے لوگ جو نہیں دیکھ سکتے اگر ان کو پتہ چلے تو ان کو اچھے سے کپ اپ کر سکیں سب سے پہلے تو میں جتنی بھی رفا کی ایڈلن ہے میں ان سب کا تہے دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں سٹوڈنٹ جو آپ کا ٹے ہے اس کا حصہ بنایا کل بھی ہم نے آپ کے دو کیمپس کو وزیٹ کیا اور آج بھی سیریسلی مجھے یہاں آکے بہت اچھا لگا سپیشلی آپ لوگ کی جو ہسپیٹالیٹی ہے اور سپیشلی سٹوڈنٹس کا میرے جو ٹالنٹ ہے سو تینکیو سو مچ ہم آپ کو کھنی آرگنیزیشن کے بارے میں بتاتے چلیں جس از آرون فیزادہ ہے چیف کارجنیٹر پاکستان فارمڈیشن فائنٹنگ بلائننس سے ہمارا ادارہ نائنٹی ایٹی ایٹ سے نابینہ فرد کے لیے کام کر رہا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ دو طریقوں سے اپنی نگاہ گوا دیتے ہیں ایک وہ جو پیدائشی نابینہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ فرد جو کسی حادثے میں اپنی بنائی گوا دیتے ہیں تو میرا تعلق بھی انہی نابینہ افراد میں ہے جو چلتے پھرتے کسی چیز سے ٹکر آ کے اپنی نگاہ گوا دی شاید میں آج اس مقام پہ نہ ہوتی اگر پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس نہ ہوتا نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس ادارے نے پورے پاکستان میں سب سے پہلے آڈیو لائیبری کا آغاز کیا اور اس آڈیو لائیبری کی مدد سے پاکستان بھر کے تمام نابینہ افراد گھر بیٹھے اپنے کالیجز میں اپنی یونیورسٹریز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ماسٹرز ہو ایمفل ہو پی ایش ڈی ہو یا سی ایس ایس ہو سو الحمدللہ اب تک ہم پورے پاکستان میں پچاس ہزار سے زائد نابینہ افراد کو اپنی تعلیم پرکل فری آف کانس دے چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتی جنوں کہ نہ جسٹ ہم اپنی ایڈکیشن پروائیڈ کرتے ہیں بلکہ ساتھ کے ساتھ ہم ٹیکنالوجی پہ بھی فولی فوکس کرتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ہم وہاں پہ بلائنگ بچوں کے لیے اور جیسے کہ آپ کی لیب ہو گئی یا کوئی بھی لیب ایسی کہ آپ کے باس کوئی بھی نابینہ فرد پڑتا ہے اور آپ ہمیں کوئی بھی ریکوست کرتا ہے تو ہم آپ لوگ کے کمپیوٹر لیب سے کچھ ایسے سسٹمز کر دیتے ہیں جوس کے جس کی ویسے جو نابینہ فرد ہے وہ بھی آم سٹوڑیس ساتھ کامیابی سے پہل سکے اور الحمدللہ ہم تک اب تک 20 سے زائد آئی ٹی لیب بھی پورے پاکستان میں سٹیبلش کر کے دے چکے ہیں ساتھ ساتھ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کلاسز دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم ککنگ سکھاتے ہیں ماسٹر شیف بناتے ہیں فیشن ڈیزائنر بناتے ہیں ایون ٹو ایون ہمارے جو سٹوڈنس اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں ان کو ہم مین سٹیم میں موقع دیتے ہیں کہ وہ جاپ کریں لائک اسکری بینک پنجاب کالج جیسے کہ میں آپ کو بتاتے چاہوں میں نے خود ماسٹرز ان انگلیش لیٹریچر پلس لینگویسٹرکس کیا اور میں نے بکن ہاؤس میں تین سال سکسیسفل جوب کی پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائننس کی مدد سے یہاں میں ہمارے گر آنے کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ وہ یہ کہ ابھی بھی بہت سارے ہمارے ایسے نابینہ فرد ہیں جیسے کہ گلگت بلچستان میں انڈیا کے بورڈر پہ اور بہت سی ایسے جنگوں پہ جن تک ابھی تک بھی ہماری رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہم ہم تو ایڈکیشن تو ان کو ہلپ کر رہے ہیں لیکن اس ٹائم ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہم ایک کمپلیکس بنا رہے ہیں ایکس پیس ہائی وے پہ نابینہ فرد کے لیے جہاں پہ ان کے لیے ہاؤسٹرل بھی بنائے جائیں اور وہ تمام لوگ جو ابھی تک ہم سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے وہ اس کمپلیکس کا حصہ بنیں اور وہ بھی آپ رہن کے طرح زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی وہ نہیں جو ہم اپنے لیے جیتے ہیں زندگی تب خوبصورت ہے جب ہم کسی کی آنکھ سے نمی مٹ آکے مسکراہت لے آئیں ڈائٹ اس شویل آئے گا سو میں آپ سب سیڈن سے یہ امید کروں گی کہ آپ لوگ ایک ایک برک لگانے میں ہماری ہلپ کریں گے ہماری ایک برک جو ہے وہ ون تھاؤزنڈ اوپیس کی ہے ہماری سٹال یہاں پہ موجود ہے دو سٹیونٹ چاہ کے بھی ایک برک لگائیں لیکن خدا رہا اس میں ہماری مدد ضرور کریں ایم میں میں صرف یہی کہوں گی دل بینا بھی کر خدا سے طلب دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنک کا نور دل کا نور رہی تینکیو سو ہمارا ٹپ تو بہت ہی زیادہ آپ فوٹ فول رہا اور انفرمیٹیو بھی رہا تو چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس پرگرام کی کچھ کلپس پاہ چلیں آپ مجھے پیسی ایسی طرح آگی کہتا ہے بھائی ایسی طرح آگی چھوڑا امتیو آرہ شکل اسم جونیشن فرام بھائی جی میں تو ایک ایک ایپ تو لگا دیتا ہوں باقی سی ریکویسٹ کروں گا باقی میں ایک بھی دوزی میری فیکنٹی ہوگی رہا ہے جیس چاپ کہاں ہے آپ کہاں ہے آپ آپ نیشن لیویل پر پروجیکٹ ہم نے صرف کا دیتی کچھو پروجیکٹ اسر این رویے مدصد کینٹر کنٹری ہم نے صرف این پیدی کنٹر 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 این ایپ تو لگ دیتا ہے مجے��iar مجے لیکنیں گے گا خوبیکر مجے لیکن تینس店 ملتا جواب ملتا جی ملتا جواب موسیقی 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 لیکن آپ بینک میں بھی ڈیریک کر سکتے ہیں وہ ہماری ٹیبل سے آپ آنے تھی نا انترسنگ اور انفرمیٹیب ویڈیو ہم نے بھی اس ایونٹس کو بہت زیادہ انجوائے کیا اور بہت کچھ لرن کیا آپ ہی زیادہ زیادہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں میں جو ہے اوئینس ریز ہو سکے اور ہم نابینہ افراد کو ایک مین شہری بنانے میں مزید ایک قدم آگے بڑھا سکیں ہمیں اپنی بہت سائی دعاوں میں یاد دکھئے گا اینڈ میں میں صرف یہ ہی کہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی گزارنے کے لئے آنکھوں کی نہیں خوبصورت دل کے زوجتی ہیں حالانے کے بعد موسیقی